عمران خان کی محبت میں لاکھوں روپے قربان کرنے والے نوجوان نے عمران خان کو سالگیرہ پر کیا تحفہ دیا اور تحفہ دے کے عمران خان نے کیا کہا جب میں نے ان کو دینے کے لیے بلکل میرے صاحب نہیں تھے تو میری آنکھوں سے آنسو خوشی کے نکلنے لگے جب میں سی ایم ہاؤس پہنچا تو اس کے گیٹ پہ ہی تھا تو وہاں پہ مجھے کینیڈا سے میرے کلائنٹ ہے ان کی کول آگی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں کمیزبان انیب زہیر بچے سے لے کر بڑے تک اور ہر نوجوان کپتان کی محبت میں اس وقت گرفتار ہے میرے ساتھ وقار موجود ہیں جنہوں نے آج سے چھ ماہ پہلے کپتان کی ایک پکچر بنائی پورٹڈ بنایا اپنے ہاتھ سے اور اس پکچر کے اوپر لوگوں نے ان کو مو مانگے دام دی کس نے تین لاکھ کس نے چار لاکھ کس نے چھ لاکھ ان کو آٹھ آٹھ لاکھ کی آفر ہوئی کہ جو پکچر آپ نے عمران خان کی بنائی ہے یہ ہمیں دے دیں لیکن انہوں نے بولا کہ نہیں میں یہ نہیں دوں گا یہ میں نے عمران خان کی محبت میں بنائی ہے اور میں عمران خان کو ہی دوں گا اور وہ دن آ گیا کل سی ایم ہاؤس میں جو عمران خان صاحب آئے ہوئے تھے وہاں پر وقار صاحب کی ملاقات ہوئی عمران خان سے انہوں نے وہ عمران خان کو سالگیرہ کا تحفہ دیا اور عمران خان نے ان کو کیا بولا ساری بات ان سے کرتے ہیں وقار بھائی اتنی محبت کہ چھ ماہ تک آپ نے اس کو سنبھال کے رکھا اپنے ہاتھ سے اس تصویر کو بنایا اور لوگوں نے آپ کو لکھوں کی افر کر دی لوگ تو چار پیسے کے لیے سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں آپ نے کان کی پکچر سنبھال کے رکھی اور لکھوں روپے کو ٹکرا دیا ایک تو یہ کہ ہان سے مجھے لب ہے تو میں نے یہ چھ ماہ پہلے جب یہ پینٹنگ شروع کی تھی تو میرے جو دوست تھے نا ان کو میں نے دکھائی تھی پینٹنگ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ کمپلیٹ ہوتی ہے نا تو پھر یہ ہمیں دے دو جتنے پیسے کو ہوگے نا ہم تو میں دے دیں گے تو یہ ہمیں دے دو تو میں نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں یہ دوں گا یہ میں نے خان صاحب کے لیے بنائی ہے میں چاہے تین ماہ بعد یا چار ماہ بعد جب بھی خان صاحب آئیں گے یا کوئی ایسا پروگرام آئے گا تو میں نے بہتیا کہ خان صاحب کی ادھر لہور آرہے ہیں اور ان کی بردے بھی تھی تو پھر میں نے کہا کہ میں اب مجھے یہ میرے پاس موقع ہے کہ میں جا کے خان کو یہ گفٹ کروں اور ان کی بردے پر یہ گفٹ کروں تو لہٰذا پھر میں خان صاحب کے پاس گیا وہاں پر تو ان کو میں نے یہ گفٹ کی تو مزے کی بات یہ کہ جب میں نے ان کو دینے جانا تھا تو اس سے پہلے نا ایک دن پہلے میں نے یہ اپنے انسٹا پر بھی لگا دی اور ویٹس اپے بھی لگائی کیا لکھا تھا نیچے میں لکھا تھا کہ میں خان صاحب کو دینے جا رہا ہوں تو کال انشاءاللہ یہ بنے لکھا تو میرے باہر کی کنٹری میں کچھ کلائنٹ ہیں جو میرے سے آرٹ پرچیز کرتے ہیں تو انہوں نے بھی مجھے کال کر دی کہ بھئی آپ پیسہ کرو جتنے پیسے آپ میں لینے لو اور ہمیں یہ پینٹنگ دے دو ہم پاکستان آرہے ہیں موں بولے پیسے تو مجھے کی بات ایک اور بتاؤں کہ جب میں سی ایم ہاؤس پہنچا تو اس کے گیٹ پہ ہی تھا تو وہاں پہ مجھے کینٹا سے میرے کلائنٹ ہے ان کی کال آگی کہ بھئی آپ نے پینٹنگ جو ہے نا یہ نہیں دینی یہ مجھے دینی ہے جتنے آپ کو پیسے میں آپ کو دوں گا تو میں نے کہا کہ نہیں بھئی میں تو خان کو دینے کے لیے بلکل قریب پہنچ گئے ہوں منزل پہ پہنچ گئے ہوں تو میں تو نہیں اب یہ دے سکوں گا تو اس نے مجھے تب بھی کہ جتنے پیسے لینے ہیں قرید لوں گا تو میں پاکستان آرہا ہوں دل میں آیا ہے نہیں تھوڑے دیر کے لیے کہ مو بولے پیسے ہیں کچھ دس لاکھ پندرہ لاکھ جتنے میں کہوں کا مجھے مل جائیں گے لیتا ہوں اپنی لائف سیٹ کرتا ہوں خان کے لیے تو جان بھی قربان ہے پیسو پھر جب اس کی کال بند ہوئی تو پھر میں اندر گیا تو پھر خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو پھر میں نے وہاں پہ ان کو یہ گفٹ کی پینٹنگ آپ نے خان صاحب کو یہ گفٹ کیا ہے تو خان صاحب نے آگے سے کوئی بھات نہیں کیا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب میں اندر اینٹر ہوا تو میں بڑا نروس تھا کہ میں ہارڈبین میری بہت زیادہ تیز ہو گی تھی تو جب میں ان کے پاس پہنچا تو جب ان کو میں نے دی پینٹنگ تو وہ آگے سے ان کا رسپوند یہ تھا کہ ویلڈن وکار یہ تو تم نے میری نا جوانی کی یاد تازہ کروا دی ہے جب میں کرکٹ کھلا کرتا تھا جب اپنے الفاظ سننے امران خان کے جو کہ آپ سے چھ ماہ سے انتظار کر رہے تھے میں ملوں اور دوں تو کیا فیلنگز تھی ہوا کہ لوگ مجھے ڈیمارڈ کرنے لگے تھے کہ یہ ہمیں دے دو تو اس پہ میری فیلنگز اور زیادہ ہوتی تھی کہ یار یہ تو میں نے اب خان کو ہی دینی ہے کیونکہ اسی کے لیے بنی ہے تو میں نے اسی کو دینی ہے ایموشنل لمحہ تھا کوئی جب امران خان کو آپ نے تصویر دی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں نے ان کو دینے کے لیے بلکل میرے سام نہیں تھے تو میری آنکھوں سے آنسو خوشی کے نکلنے لگے کہ خان میرا سپنا تھا اور میری جو مائن میں تھا کہ میں خان سپنا بھی ملاقات کروں گا تو وہ میرا پورا ہوا تو وہ میری آنکھوں میں سے خوشی کے آنسو تھے اور جب میں نے انہیں دی اور جب انہوں نے میری تعریف کی تو مجھے بڑا اچھا لگا کیا وجہ ہے امران خان ستنی محبت کا کیا خوبیاں اپنے ایسی دیکھ لی ہیں کہ آپ ان کے اوپر لاکھوں رپیا اور جال لٹانے کے لیے تیار ہیں خان صاحب ایک تو وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں امت مسلمان کے لیے اور وہ اپنے پاکستان کے لیے بھی اور پاکستانی جو مسلمان ہیں ان کے لیے بھی وہ نا سنسیر ہیں پاکستان کے لیے اس ورہ سے اور دوسرا یہ کہ میں ان کو فولو کرتا ہوں بچپن سے ہی کیونکہ ان کی میں نے ککٹ دیکھی اور میں حدو ان کو تب فولو کرتا تھا میں حدوی ککٹ کھیلتا تھا انہی کو دیکھے تو پھر جب وہ ادھر پولیٹیشن میں آئے ہیں اور وہ ایک سیاستدان لیڈر بنے ہیں تو اس سے بھی زیادہ میں ان کو سپورٹ کرنے لگ گیا اور ان کا میں ایک چھوٹا سا فین ہوں اور میرے کل ان سے ملاقات ہو گئی کتنا عرصہ لگا آپ کو اتصویر تیار کرنے آپ کو بتایا کہ چھے ماہ پہلے میں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا تو یہ ہفتہ کے لگ گیا تھا میرے بناتے ہوئے اس کو تو بڑے میں نے اس کو پیار سے بنایا دن رات چھے ماہ سنبھلا کیسے اس کو میں نے سمجھ لے کہ اپنے روم میں رکھا ہوا تھا اور جب میں نے اٹھنا تو اس کو دیکھنا کہ یہ کتنا ہو گیا پھر جب میں نے رات کو اس کو بنا کے تھوڑا سا بناتا تھا اور پھر میں اس کو بنا کے پھر سوتا تھا اس طرح سے میں نے اس کی کیئر کیا ہے کہ پینٹنگ کی دست ہو گیا اس کے علاوہ آپ اور بھی آٹ کے کام کرتے ہیں تو آپ نے کیا کتنا کام کیا ہویا اور آپ کے جو آٹ ورک ہے اس کی یونیک پوائنٹس کی ہیں میں نے پاکستان کی نمائندگی بھی کی ہوئی ہے ایران میں جا کے اور ایک عزاز مجھے ملا ہوا ہے کہ میں نے پاکستان گندر پتھروں کے اوپر آرٹ کو پرموٹ کروایا ہے پاکستان گندر اس کو لے کیا ہے پہلے باہر کی کنٹری میں ہوتا تھا تو ہم لوگ دیکھتے تھے لیکن پاکستان میں تنا کام نہیں ہو رہا تھا آرٹ کے اوپر اس کے اوپر سٹون آرٹ کے اوپر تو جب میں نے ادھر دیکھا کہ ادھر کوئی بھی نہیں یہ کارا تو پھر میں نے اس کو کیا اور الحمدللہ مجھے بڑا اس کا اچھا ریسپونس ملا تو زبردست آرٹیسٹ ہے اور زبردست انہوں نے کام کیا ہوا ہے اور جو اب انہوں نے امران خان کے ان کو ملنے کی خواہش تھی وہ خواہش بھی ان کی پوری ہو گئی ہے آرٹیسٹ بہت اچھے ہیں ان کا کام بھی اب دیکھ رہے ہوں گے پکچرز کے اندر تو ایسے آرٹیسٹ کو پرموٹ بھی کرنا چاہیے سپورٹ بھی کرنا چاہیے پاکستان کا ایک سوفٹ اور ایک پوزٹیف ایمیج ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ سپورٹ بھی کرنا چاہیے